موسیقی آپ بھی بھارت دیول خبریں اور کچھ نہیں نمشکال میں گونجری آپ بھارت پہ آپ کا سوال کرتی ہوں تو چلے چلتے ہیں آج کی کسی مکھی قبر کیوں کورونا کے کارن لوگوں کے بیچ بنی دوری آپ گلے کی تراش بجھانے کے لیے کم ہونے لگی ہیں یہاں لوگوں کو کورونا سے مرنے کا بھائی کم لیکن پیاسے مرنے کا بھائی زیادہ ستا رہا ہے کیونکہ پچھلے چھے مہاں سے گاؤں کے صدی چاپا کل خراب پڑے ہیں لیکن سرکاری بابووں اور نیتاؤں کی نظر اس سمسیہ پر نہیں پڑنا اندھیرے نگری چوپٹ راجہ والی کہوت کو چکتھارت کر رہی ہے ہاں نیتاغری کی دکان چمکانی ہو یا جنسہ دربار میں بھیڑ جھٹانی ہو تو ایسے مجبور گرامینوں کو انہی مددوں کا سمادھان کرنے کا آشوہ سندے کر بھیڑ کا حصہ بناتے ہیں سردودکار کرنے مجبور گلیوں میں چھوڑ جاتے ہیں دنگازلی کے رامگر پرکھنڈ کے امرپور پنچیت انترگت بھنداروں گاؤں میں مہینوں سے خراب پڑے چاپا کل نہ صرف ببھاگی سستی کی اور اشارہ کرتی ہے بلکہ آمجنوں کی سمسیہوں کو لے کر جن پرتینیزی کتنے تطپنس کا اندازہ گرامینوں کی پریشانیوں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے کورونا کے انتیم چرن دور میں آج گرامین کو زوریا کی گندے پانی کو نچہاتے ہوئے بھی پینہ پڑ رہا ہے کاش دسلیری اور اکھوا پینہ پینے والے دھکاری اور نیتا کبھی زوریا کا پانے پیکر بھی دیکھتے گرامین مہلاوں میں سنجو دیوی کلاوتی دیوی سہیت درجنو گرامینوں نے ویسیت ہو کر کہا چاپا کل خراب ہونے کے بعد تھی گاؤں کے مکھیا پنچیا اور سچی کو کئی بار اوگت کر آیا لیکن گرامینوں کی اس پریشانی کو بھشٹ ویوستہ کے سب سے نچلے پائیدان کے واحق کرمی بھی کان میں پیل ڈالے تماش بین بنے ہیں ان کی بے شرمی کی حد تو تب ہو گئی جب چھے ماہ گزرنے کے بعد بھی ان کے دوار آپ سے گرامینوں کی سمسیا کے سمدھان کو لے کر کوئی روچی نہیں دکھائی گی بھشٹ ویوستہ سے موٹی ہوتی ان کی چمڑی پر اب گرامینوں کی دکھو کا کوئی اثر نہیں پڑتا چھے ماہ سے ادھک سمیں سے گاؤں میں چاپا کل خراب پڑے ہیں لیکن کسی نے خبر لینا بھی اوچت نہ ہی سمجھا بہرحال آج بھی چاپا کل نہ ہی بنا اور پانی کے آس میں بوند بوند کو ترسرے کنٹ جب سوک جاتے ہیں تو گاؤں کی زوریا ہن کی پیاس کو بجھاتی ہے بھلے ہی گندے اور دوشت جل سے ان پیاس بجھانی پڑتی ہے لیکن گندے پانی کے کارن گاؤں کے لوگ بیمار بھی ہو چکے ہیں مکھیا جی کہتے ہیں پنچہ سکیو کروائیں گے پنچہ سکیو کہتے ہیں بیڈیو ساہب آدیش دیں گے سب ہوگا بیڈیو ساہب کہتے ہیں ڈی سی ساہب آدیش دیں گی ڈی سی ساہب کہتے ہیں ویبھاک کریں گی لیکن انتہ ہے ویبھاک پچھنے چھے ماہ سے کمکرنی ندرہ میں سویا ہوا ہے تو پھر پریاد کہاں کریں اور کس سے کریں نڈم اب آپ ہی بتائیے دکھڑا پیچ دکھوا کاسے کہوں جرمنڈی سے ستیو روگ گو سوامی کی ریپورٹ یہ پانی کہاں سے لے کے آ رہے ہیں کیوں کیوں لارہے ہیں پانی کسٹوشن کی پانی پیول لگتا یہ راستہ بھی تو نہیں ہے راستہ بھی ہم گھر سپر جاتے ہیں جھاٹا پہلانے گزار جاتے ہیں اور لاتے ہیں کیا کریں گے مریں گے کیا پانی تو پینا ہی ہے ملا گاؤں میں ایک دیچہ پکل ٹھیک نہیں ہے نہیں ہے سہ مہینہ سے چھ مہینہ سے کونہ روز لیک سال سے ہے اور بولتے ہیں تو کچھ سنوائیے نہیں کرتا ہے جو ریاک پانی تو بہت زیادہ گندہ ہے گندہ ہے تو کیا کریں گے پیاسے مریں گے گندہ ہے یا کچھ ہے پینا تو ہے بچہ بدرسہ بیمار کرنا ہے پھر بھی پیتے ہیں پھر بھی پیتے ہیں کہاں جائیں گے پیاسے مریں گے تو نہیں اس کا سکایت کیے پھر بھی نہیں سنا نہیں سنا کیا نام ہو آپ کا سنجیو دیوی کون گاما بندارو پنچائیت پنچائیت امرپور دمدال نرمان کا بھروزہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارز ہر نرمان کیلئے اپیو لالسٹی ٹی ایم ٹی بارز رشتہ مجبوتی کا بھبوہ تھانہ کے کڑاسن گاؤں کا ہے ماملہ بتایا جاتا ہے مرتک آلوک رنجن بہاری لوکل بھوجپوری گائک بھی تھا اس کے تین بچی ہیں ایک بیٹی آٹھ ورش کی ہے بتایا جاتا ہے کئی دنوں سے بکنے صبح گھر کے پاس پریڑ سے پندہ لگا کر جان دے دی اپریجن پولیس سے ماملے کی جانچ کرانا چاہتے ہیں آتمہتیا کا کارنگ کیا تھا پولیس ماملے میں جوٹی ہوئی ہے صدر اسپطال پورٹ مارٹن کے لیے شو کو بھی جا گیا کیمور سے بکتو سینکی ریپ ماملہ سر کچھ نہیں ہے ماملہ یہی ہے کہ مورد پتی پتنی کا جھگڑا ہے یہ لوگ اپنا پتی پتنی ہگڑا کیے تھے لوگ رات میں سرے آٹھ بجے ہم آئے ہم گملہ بلٹی بیچ رہے تھے ہمارا پتنی پھون کی کہ یہ بھائی صاحب مار رہے تھے پتنی کو پتنی اپنے بھائی کو بولا کر چلی گئی اب رات میں ان کو ہم مکھیہ لائے تھے چار پانچے دن میں آئے تھے سمجھائے ان کو سرے آٹھ بجے سرے آٹھ بجے بلائے تھے وہ لوگ بولے مکھیہ جی لوگ صبح میں جو بھی ہوگا ہوگا وہ بھی چلی گئی چھے پنی گاں پہ بھائی اس کے بعد بھائی بھائی چار بجے کے بعد چار بجے کیا ہوگا پھول آسن گاؤں کا ماملہ کیا کیا ماملہ دیکھے پتی پتنی جھگڑا وہ ہی لوگ دونے جائیں گے ہم سری لگا دے بھائی بھائی مائدان گئے کوئی دیکھا نہیں پاپا جی بول رہے چار بجے کے لام سم میں ہم گھر میں تھے ہم چھے بجے جگے آگے نیب کا پیڑ ہے گھر کے سامنے اوپر جسے رگریوں کا نہیں مانہ جاتا ہے سری کا اس کو کٹ لگا کے کر لیا ہم تو چھے بجے جگے گاغ تھے بھائی گائے آلوک رنجن بھی گانا گاتے تھے پولیس بہنچی تھے اس کے باد آئی ہاں وہیں آئی پولیس لے کر آئی پوست مائدان پلے گا رجنیش تھا کوئی چھوٹے بھائی ہم چاہتے ہم چاہتے ہم لوگ کیا چاہیں گا یہاں سرجو پر جان چھو گا اس کے جو ہو گا رنجن ٹھاک آلوک رنجن بھی آلوک رنجن بھی آلوک پڑ آسان کے ہیں یہ پیرا بھگو میں گانا گاتے تھے جو بھی نئے کلاتار تھے ان کو بھی پر سچھن دیتے تھے گانا نا کا اور رات میں لو گھر گھر کا بات ہے پتی پتنی میں جھگڑا ہو گیا جھگڑا ہو گیا جھگڑا کچھ جاتے ہی ہو گیا مکھیا جی کے ہستشیب سے جھگڑا بیچ بچا کیا گیا اس کے بعد ان کی پتنی مائکے چلی گئی اپنے بھائی کے ساتھ جی جی ہاں پنچائتی کیا گیا تھا مطبع آپ پس میں چلی گئی بھائی کو بھائی بھائی جو ہوگا شبہ ہوگا تو لوگ بولے مطبع بولے ہوں گے کوئی کیس کریں گے بھائی اب پتہ نہیں یہ رات بھرس ہوئے شبہ میں جگے باترون جانے کے بانے سے اوپر میں رنگ جو بانا جاتا ہے کپلا پر سکھانے کے لئے رسی اسے کو کٹ کے گلہ میں لگا کے اور چھت پر سے کھد گئے گھر کے پاس وہیں پہ بہت لوگ شبہ گیا کسی پتہ نہیں چلا مطبع کئی دیکھا نہیں ہو دھا لبہ چھے بجے تقریبا پتہ چلا سب کو کٹ کے اتارا گیا پولیس گئی پولیس گئی گئی بتائی پتنی رات کیسے جانے گئے تو مرنے والے چلے گئے رنجان ڈھاکور اسے نام ہے ان کا عالوک رنجان بیہاری کے نام سے جانے گاتے تھے کڑاسن کے رہنے والے ہیں میرا نام گورو سنگ ان کا عمر کتنا ہوگا ان کا عمر لگ 34 برس 32 برس دمدان نرمان کا بروزا لالس بھارتی جنتہ پارٹی کسان مورچا کے سنگٹ ناتم وستار کے لیے پرواز کے کرم میں سنثال پرگنا زلہ کاریالے میں پریس وارت میں بتایا کہ دیش کی کسان جہاں دیش کی وکاس کے لیے مکیش شکلا پنکو نے بتایا سنگٹھن کے وستار کے لیے پردیش کے پدہ دکاریوں کا پرواز تیہ کیا ہے 12 فروری تک نئی کار سمیتھی تیہ کر پردیش ادھی کو سنگٹھن پردیش بھر میں کسان مورچا کسان مورچا کے پردیش سبود بندل سہی تمرت پانڈ پنٹ یادل توہین کانتی شکلا عسیم بندل آدھی اپست رہی اسپریس وارتہ میں وینی پیس بھٹا نے کہا کسان سنگٹھن بھاٹ پر کسان مورچا میں نئے پرانے کارے کرتاو کا سمائجن کر ایک مجبوط تیم بنا کر سنگٹھن کو مجبوطی پردان کی جائے گی کسان کے سمسکیاؤ پر کسان سمیلن آئی جت کر کھلی چرکہ کی جائے گی اور کسان مورچا کے سبود بندل نے کہا پر ایک کارے کرتاو کو سنگٹھن میں ستھان دیا جائے گا موقع پر میڈیا پر پردھاری پرمین سنگا دی موجود پاکڑ سے مکسود ڈالن کی ریپور دیوگ کا درجہ دینے کی ایک شروعات ہے لیکن تتھا کتی بچولی نہیں چاہتے کسان کو ان کا حد ملے اور ان کی ستھکی ستھکی ستر سالوں میں دیش کی کسان کی ستھکی نہیں سدھ اور آج بھی وہ حاوی ہونا چاہتے اور چند انتر راشتی جو دیش بیرودی تکو ہے وہ حاوی ہیں اور آندولن کے نام پر دیش کو گمراہ کر رہے ہیں دیش کے کسان دیش بھک ہیں دیش کے ساتھ پڑے ہیں اور دیش کو انہوں نے برے وقت میں بچایا سرکار بات کرنے کیلئے تیار ہیں سرکار ان کے ساتھ ہر سمیں تیار رہا ہے موڈی جی نے کہا ہم ایک خون کی گوری پر ہے لیکن یہ لگ بات نہیں کرنا چاہتے یہ معاملہ کو اسی طرف بسار کر کے دیش کی جنتہ کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں دیش کو بدنام کرنے کا پریاز کر رہے ہیں ان کے اندر ساتھ مند سے یہ بات کرنے کے تیار ہو تو کرسکوں جو واقعی کسان ہے ان کو اس خمسیہ پر کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے وہ کسی جی کا سواغت کر رہے ہیں لیکن ان لوگ تک کتھا کرتی لوگ دیش کے جنتہ کو گمراہ کرنے کا کام دیش کی لوگ تانترک پر کری کری کا ماننی نریندر موضی جی سممان کرتے ہوئے ان لوگ کو چکی ابھی بیتی کی صدانتر دا ہے تو ان لوگ کو جب تک وہ کانون کے دائرے میں رہیں گے ان کو کوئی ڈسٹر نہیں کیا جائے گا لیکن کانون تو ان کے ساتھ سکتی بھی کی جائے آدھے ساتھ نسار ہم لوگ ابھی کسان مرجہ بھاچپا کا سنگ ناطم کار کے لئے نکلے ہوئے ہیں اور کسان مرجہ کا سنگ جب ہمارا پورے پردیش میں بن جائے گا تو آنے والے کل دیکھیں گے کہ اس ڈپلیکیٹ کسان کے اگینسٹ میں ہم لوگ سبھی جگہ دھرنا پردرسن کریں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک پردھان منتری نے بہت اچھا بات سدن میں بولا کہ کچھ لوگ جو آج کسان کے نام پر بھرگلانے کا کام کر رہے ہیں وہ جو پہلی پنگتی میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو جیتنا دیش بیرودی دھرنا ہو یا دیش بیرودی پردرسن ہو اس میں وہ سبھی نجر آتے ہیں چاہے جینیو کا گھٹنا ہو یا دلی دنگا ہو یا کوئی بھی اس طرح کا دیش بریدی کام ہے اس میں وہ لوگ نجر آتے ہیں وہ کہاں سے کسان ہو سکتے ہیں ہمارا کسان آج ہم لوگ سنتھال پر نام کسان کبھی دیش دروہی کام کر سکتا کسان جنوری کے دن جو گھٹنا گھٹی ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا وہ گھٹنا کیا ہے اب تیرنگے کا اپمان کیا ہے ان لوگ نے تو وہ دیش دروہی ہے نہ کہ وہ کسان ہے اور یہ جنتہ آج دیش کی جنتہ اس بات کو سمجھ رہی ہے دیش کے انداتا بھی سمجھ رہے ہیں اور وہ ان کا کلائی کے ساتھ دیروت کر رہے ہیں کسان کوئی بھی آندولن میں نہیں ہے اور یہ جو بل آیا ہے تیم بل یہ بہت اچھا ہے کسان کے بھوش کے لئے بہت اچھا کسانوں کے سمرتھن میں کانگریز کی اور سے بدھوار کو پرکھن کارالی پریسر میں ایک دیو سے دھرنے کا ایجن کیا گیا دھرنے کا نیتر تو پرکھن اپا دھیاکش نور وقت شیخ نے کیا وہی منچ کا سن چالن زلا الف سن ک دھیاکش شاہن پرویز نے کیا مکہتتی کے روپ میں زلا دھیاکش ادھے لکھوانی شامل ہوئے زلا دھیاکش نے دھرنے کو سمبود کرتے ہوئے کیندر سرکار دوارہ پاریت نئی کرشی کانونوں کو سرکار سے واپس لینے کی مانگ کی اس موقع پر زلا دھیاکش شریح شریح لکھوانی کیندر سرکار پر جمکربر سے انہوں نے کہا کسان ہمارے دیش کیا نجاتا ہیں کسانوں کے لئے نئی کرشی بل بربادی کے علاوہ کچھ نہیں دیش بھر میں کرشی بل کو واپس لینے کیمان کو لے کر کسان آندولنگ کر رہی ہیں کسانوں کا آندولنگ قریب تین مہینہ بیٹھ گیا لیکن کیندر سرکار کسانوں کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں اس سے صاف درش آئے جاتا ہے کہ کسان کا حتن نہیں چاہتی زلہ دیش نے کہا کنگریس پارٹی کا ہمیشہ سے مختلف دیش رہا ہے دھرنا پردرشن کے دوران موجود سب پتہ دکار اور کار کرتا انہیں پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاف جم کر ناری باز کی کنگر سرک کار ہائی ہائی کرشی بل واپک لینا ہوگا آدھی نارے لگا رہے تھے موقع پر زلہ پروکتہ موقتار حسین پریوکش شک کے روپن گلام احمد بکل سوشل میڈیا زلہ کسان کے ویروض میں جو کالا کانون پاس کیا ہے بیجی کی سرکار نے اس کے ویروض میں کانگریز آج سے نہیں یہ قریب آج سو دن سے اوپر ہو گیا ہے اور ہم لوگ اسی طرح کا کارکرم کر رہے ہیں چاہے وہ ریلیاں ہو چاہے حسطہ چرمیان ہو چاہے ٹیکٹر ریلی کانون کو واپس نہیں لیتی بیجی سرکار تب تک آئے دن اس طرح کا آندول رنگ کرتے رہے ہیں ہم لوگ کا کام ہے مزدور کو کسان کو ان کا نیائے دلانا یہی کانگریز کا دیش شروع سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے دمدام نرمان کا بھروسہ لالسٹی ٹی ایمٹی بارز ہر نرمان کے لئے اپیوک لالسٹی ٹی ایمٹی بارز رشتہ مزبوطی کا جھارخند پردیش کانگریز کمیٹی کے اہوان پر ایوام زلہ کانگریز کمیٹی کے نردیش آنسار چندن کیاری پرخند کانگریز کمیٹی اندر سرکار دوارت ہوپی گئی کسان ویرود کالا کانون کے ویرود آندر کرتے ہوئے بیرگتی پراب کرنے والے سبھی کسانوں کی آتما کی شانتی کی کام نہ سوچنا ہوگا آخر ایسی اس ستتی کیوں آئی کسان آند دولن کیوں کر رہے ہیں کسان ستر تشتر دنوں سے اپنی مانگو کو لے کھنڈ میں بیٹھے ہیں ساتھیوں کے اندر کا موضی ساتھی ساتھ سرکار دوارہ فضل کا نیونتم سمرت مولے نے دھارت کرنی کی پرکریا کو کانون میں شامل نہیں کیا سمیلن کو سمبودی کرتے وے زلہ سینی نیوکس پراباری ورنچی مہتھا نے بتایا کسانوں کا آندولن کو جن آندولن بنانے کی ضرورت ہے کانگریس آندولن بنانے کا وان کی آگیا چند کی آری سے جعوی دکتر کے ساتھ بیونکیش کی ڈیپورٹ جارگرن پردیس کانگریس کمیٹی کے آوان پر جلہ کانگریس کمیٹی کے نیردیش پر کشان سمیلن میں سمیلن عجب کی جس میں کشان مزدور کانگریس کے کارج کرتا دیو پنچائت سے پسکت رہے اور کانگریس کے مادم سے یہ سوچنا دی کہ سرکار جو بھی لاو کشانوں کا حق میں آ رہا ہے اسے عام کشانوں تک پہنچے ساتھ ساتھ دیش میں جو تین کانگر کانون لے آیا گیا ہے جس کے تحت کروڑوں کشان اندولن رت ہے اور لغباد 170 کشان اندولن کرتے ہوئے اپنی جان کی دیوانی دید اس کے پرتی سردہ سنو نرکیت کرتے ہوئے کارجت کرن کی شروعات کی گئی ایوہ اس سنگلن کے مادم سے تین وں کالا کھانون واپس لینے کا دستہ پاریت کیا گیا ساتھ ساتھ کشان کا آمدولن کو سنجن کا آمدولن بنانے کا مینہ دیا گیا دمدان نرمان کا بروزہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارز ہر نرمان کی لیے اپیو لالسٹی ٹی ایم ٹی بارز رشتہ مجبوطی کا شہر کی اکتا چوک پر ان کلابی نوجوان سبھا بیہا راجی کمیٹی کے آوان پر لوگوں کو سمبود کیا گیا جو شکشہ روجگار یاترہ دس پروری 2020 کو کیمور میں قدرہ سے شروع ہو کر بھابوا اکتا چوک پر پہنچا ہوا تھا اس سبھا قردوم راو کے ویدھیک دینے کی لیے کہا گیا تھا جو ابھی تک نہیں ملا انہوں نے کہا نوجوان کی پیشا کی ہے سرکار سنستان میں رکھت پڑے ہیں لیکن سرکار اسے نہیں نکال رہی 19 لاکھ روجگار کی بات کرنے والے لوگ دھوکہ دے رہی ہیں نوجوان بے روجگار ہیں کسان روڑ پر ہیں مہیلاو پر حملہ ہو رہا ہے مہی بھاک پر مالے دوارت کے خلاف روجگار کے لئے دھان سبھا میں جو دار طریقوں سے آواز اٹھائیں گی اور بیہار کے نوجوان کے ساتھ ہے روجگار یاترہ کا نعرہ ہے انیس لاکھ روجگار مانگ رہا ہے یو آ بیہار نیا بیہار کے تین آدھار شخص سواست روجگار اس نعرے کے ساتھ لوگوں کو سمبو دیت کیا گیا جو الگلد چار ٹیم دوارہ پر بیہار میں یاترہ کی جا رہی پہنچیں گے اور نتیش کمار کو ان کے دیئے ہوئے وعدے کو یاد دلائیں گے ہم بنان سوا کے اندر نتیش کمار کو یاد دلائیں گے اور بنان سوا کے باہر بیہار بھر جوان اس بات کو مضبوط کے ساتھ رکھیں گے نتیش کمار جی آپ نے دونے اس لاکھ دے تمام جی ہوتے ہوئے سپرا گو بال ہوتے ہوئے بیٹیاں تک جائے گی ایک سیمان چل میں ایک مجھران چل میں مگر جن میں یاد رہے تو یہ تمام یاد جو ایک تاریخ پتنا کے لیے کچھ کریں گے اور سوچ ہم دمدار نرمان کا بروزہ لالسٹی ٹیمٹی بار ہر نرمان کے لیے اپیو لالسٹی ٹیمٹی بار رشتہ مجبوطی کا سوالوں کو لے سی پی آئی جن اگر انچل کمیٹی جن اگر پرکھن مکھیالے کا گھراؤ کرنے کا فیصلہ لیا گیا اس کے لیے بدھوہار کو پرکھن مکھیالے ستھت سانس کرتک بھون میں سی پی آئی جن اگر انچل کمیٹی کی بیٹھک سمپن ہوئی بیٹھک کونے کونے میں کسانوں کا آمدولن تیز ہو رہا ہے انہوں نے کہا یہ آمدولن اب انتراشتی روپ لے لیا ہے جسے ہمارے دیش کی چھوی دھومل ہوتی دکھ رہی ہے پی ایم موڈی کو جھکنا ہی پڑے گا کرشی کے کالا کانون کو واپس لینا ہو گا زلہ پریشت سدستے مہادیو رام نے بھی کہا آر کو ڈرم زلے میں کئی ایسے سڑکے بن رہی ہے جس میں کار تی اینی میں خان نے کیا اس امسر پہ رہی سکھ دیو رام ونوط پاسمان راجین رجک انوار انساری آدھی اپست رہے ریپورٹ رڈ جیت کمار بھارتی جینگر کو ڈرم آج بھارتی کبنیز پارٹی انچل پریشت جینگر کی بیٹھک سانسکرٹ بھون جینگر میں سمپن ہوئی اور ہم لوگ نے تائی کیا ہے کہ دلی کالا کرسی کانون کے خلاف ہم لوگ نے تیز کریں گے اندولن کو اور دوسری بات ہے جینگر پرخند میں اندھیر گردی ہے اس کے سوال پر بھی ہم لوگ نے عبیرہ نیتی بنا رہے ہیں اور جلد پندروں دنے کے بعد ہم جینگر پر گھراؤ کریں دم دام نیرمان کا بروسہ لالسٹی ٹی ایمٹی بارز ہر نیرمان کیلئے اپیو لالسٹی ٹی ایمٹی بارز رشتہ مجبوطی کا ہنٹر گنج تھانا پر بھاری اور پلس جوان نے مل کر شاپ مالی ایمٹی چلایا اس عبیان میں پلس نے لگ بہت تین دی دن سے زیادہ شراب کی بھٹی کو دھست کیا پاس سو ڈرام سے زیادہ جا ویمٹی شراب کو ساتھ میں ہنٹر گنج چھتر کے جی رولی جبڑا کے دو تین ٹولا جس میں سمان سی ٹولا اور یہ سارے جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہن پر لگ بھگ ہم نے تین درزن بڑے بھٹیوں کو آج بنشت کیا ہے یہاں لگ بھگ ہم لوگ نے پچاس سے سو لیٹر کے آج پس بھرامت بھی کر لیا اور دو تین سو لیٹر ہم لوگ نے دیسی سراب ہم لوگ نے بنشت کر دیا ساتھ ہی ہم لوگ کے ساتھ پاس میں ہم لوگ لگ بھگ پانس سو ڈرام سیمی پر جو ہے جاوہ اور جو پرپیرشن میں یوز ہوتا ہے دیسی سراب بنانے میں اس کو لوگ نے بنشت کیا ہے ہم ارے ٹیم کے ساتھ میں جی ساتھ میں لے چل رہے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ دیسی سراب اور اس طرح کے عوید جو بناتے ہیں عوید سراب کام کر نہیں تو لوگ بھر کام مجبوطی دمدال نرمان کا بروسہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارز ہر نرمان کے لیے اپیو لالسٹی ٹی ایم ٹی بارز رشتہ مجبوطی کا گملا میں اپائیت ششر کمار سنہ نے آج زلہ مکھ مکھ مہیلہ بالوکہ ساماتک سرکشہ عبیباد کے نوریر سکھی ون سٹاپ سنٹر کا سیتا کار شبھ بھارم کیا دی پریجول کیا اس اوثر پر اپائیت نے کہا سکھی ون سٹاپ سنٹر کا مکھ 18 سدھ مہیلہ 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 کو کارونی سنبندی پرامرش اتوان نے کسی پرکار کی سہتہ پرامرش کی آوش اتوان زلہ ودک سیوہ پراد ہی کر کاریالی میں سمپر کر اپنی بات رکھ سکتے ہیں ادھر سمات کلیان پدھ دکاری سیتا پوش پانی سکھی ون سٹاپ سنٹر کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہنسا سے پربائیت مہیلہ کو ایک چھت کے نیچے ساڈنک امم جی دونوں جگوں میں ایک اکرس سمرتھ ساہت پردان کیا جائے گا ہنسا سے لڑنے کے لئے چھت کے نیچے انہیں چکست کانونی منو ویگیا نے پرامرش سہی سیواؤ کی شنکھلہ کے لئے تطکال آپ آت کال گیر چکست کی سیدھا پہنچ پردان کرانا ہے جاتی ورگ دھارم شیطر یون آبی وینیاس یا ویوہ کسیت کے باوجود پربائیت اٹھارہ ورش سی کام امرکی لڑکیوں سہی سبھی مہیلہ سمردھن کرے گا آدینیم دوہجار کے تحت بچوں کے سنڈکشن کو ون سٹ سنٹر کے ساتھ جوڑا جائے گا ساتھی زرا سمارک پچار آپ لوگ گاؤں میں کریں تاکی جو بھی اس میں پلک ہو ان کو اس کا سمیدہ مل سکتے جیسا کہ پاس دینیم لوگ اس کو رکھیں گے بھی یہاں اور اس کو پھولا پورٹیکشن دیں گے کھانے کے لئے سمیدہ دیں گے مطلب ہر پتا کا آسلیٹی دیتے ہوئے اس کو پھولا سمیدہ جیسا کی ہم لوگ دو تین مینہ پہلے چینکون میں گھٹی کی ہرہ ڈیپا میں میں خود اس گاؤں میں گیا تھا وہاں کی بچی کے ساتھ بلدکار ہوا تھا تو ایسا بلدکار کی گھٹنا ہونی چاہیے اور ہو تو اس کو پھولت پکاس میں لاؤے اور وہ لوگوں کے پتاوے کہ سمادھان کے لیے کارونی سنگدہ مہاریہ کرانی کے لیے سنگدر بنا ہوا ہے اس میں آوے اور ہم لوگ سبوں کو اس کا لاب دیں گے سابدھان یدی آپ بینک ایٹیم سے پیسے نکال رہے ہیں تو ہوش آر رہیں آپ کبھی بھی تھگی یا چھنٹائی کے شکار ہو سکتے ہیں ایسا ایک ماملہ بودھوار کو بینک آف انڈیا برحی میں دیکھنی کو ملا پیسہ نکال چکے گرام مہیلہ کا 22,000 روپے تھگوں نے اڑا لی بھاگا اس سمبند میں جانکار دیتے ہوئے شاکھا پرابندک نے بتایا بھوکت بھوگی اشا دیوی پتی بھوگی نے برحی تھانا میں 22,000 روپے چھینے جانے کاروپ لگاتے ہوئے آوے دندیا یہ گھٹنا بودھوار 12,5 بجے کی ہے سمبند میں پولیس تطکال کار روائی کرتے ہوئے گھٹنا ستھل کابی نکال پو کھڑا پیسہ ہاتھ سے لے لیا ہم لگ پتا نہیں چلا پتا چلا ہم لگ پیس لے گیا ہاتھ سے پتا چلا نہیں پتا چلا جیسے پیکٹ مالتے ہی صحیح لے گیا ہاتھ سے پتا نہیں چلا گھر کھا ہوا پاپا کے نام کیا ہوئا بینودر بیداز کون پیسے نکلنے کون آیا تھا مہا آئی تھی ہم ساتھ میں تھی تو ساتھ میں تھا آپ سے نکل چھنکے لے گیا ہاں میرے سے کیا نام ہو آپ کو کتنا پیسہ تھا ست پیسہ جائے ست پانچ ہزار بچے بائیس ہزار لے لی بائیں کے باہر سوہ کے اندر سے دمدار نرمان کا بروسہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارز ہر نرمان کے لئے اپیو لالسٹی ٹی ایم ٹی بارز رشتہ مجبوطی کا